ہیمالے کی گود میں بسا جمع کشمیر اپنی نچرل بیوٹی کے لیے فہمس ہے اسے درطی کا سورت بھی کہا جاتا ہے لیکن مانین کشمیر آپ کی سوچ سے بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے ہیلو گائز میرے نام ہے سنجو تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی فور ہی ماشل تو آج کی اس ویڈیو بات کروں گا میں کشمیر کے بارے میں کیا آپ کشمیر میہ جون جولائی میں آپ جا سکتے ہو تو وہاں پر آپ کو کیا ملے گا میہ جون جولائی میں ساتھی میں آپ کو وہاں پر سنوگ کہاں پر ملے گی کیسے رہے گا وہاں پر ویدر اور روڈ کنڈیشن سب کچھ بتاؤں گا میں اس ویڈیو میں تو ویڈیو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میہ جون جولائی کشمیر کا سیزن منت ہوتا ہے اس ٹیم آپ کو کشمیر ہے بہت سائی ٹوست آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور میہ جون اور میہ جولائی تک جو ہے بیسٹ منت رہتا ہے کشمیر گھومنے کے لیے ویسے تو کشمیر جو کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن میں کچھ تیسنیشن کی بات کروں گا اگر آپ کشمیر کا پلین کر رہے گئے تو ایک بار جو ہے وہاں پہ آپ کو ویزٹ زور کرنا جائیے تو کشمیر کی کچھ فیمیس تیسنیشن ہے جیسے کی آپ کا گل ملک ہو گیا سن ملک ہو گیا پیل گم ہو گیا اور شرینگر ہو گیا تو اگر آپ جو کشمیر جاؤ گے تو ایک بار جوئن پیسز کو آپ زور ویزٹ کرنا سب سے پہلے بات کروں گا کشمیر جائے کیسے تو کشمیر آپ جو ہے بائی فلائٹ بھی جا سکتے ہو اور آپ جو ہے بائی ٹین بھی جا سکتے ہو یا پھر آپ جو ہے اپنی گاڑی یا پھر ٹیکسی سے آپ کشمیر جا سکتے ہو تو کشمیر کی جو مہن ڈیسنیشن ہے شرینگر اگر آپ کو جو ہے وہاں پہ پہ پہنچنا پڑے گا کشمیر سے دیلی تک ڈیسنیشن جو سارے ساتھ سو کلومیٹر کی ہوگی شرینگر سے آپ جو ہے تین دن ڈیسنیشن کور کر سکتے ایک دن آپ شرینگر پہ لگا سکتے ہو اس کے جو ہے ایک ایک دن میں آپ جو ہے گلمگ سنوگ اور پہل کم آپ کور کر سکتے ہو لگ بگ آپ جو ہے تین سے چار دن کا ٹرپ آپ پلان ضرور کریں روڑ آپ کو اچھے ملیں کوئی دکت نہیں ہے شرینگر میں ہین ہوتل ہے شرینگر میں جو سیندر پڑتا ہے اب جو ہے گلمگ کیTE گلمگ میں آپ کو جو ہے ہوتل کے لیے کافی زیادہ مہنگیں ملیں گے اور جو سنوگ کی بات کر وہاں پہ بھی آپ کو جو ہوتل کے لیے کافی زیادہ مہنگیں ملیں گے شرینگر آپ کے لیے سیندر ہی پڑے گے آپ جو ہے صبح جا سکتے ہو اور شام کو آپ جو ہوتل کے لیے آ سکتے ہو تو شرینگر سے جو گلمگ کی دوری لگ بہت 50 کلومیٹر کی ہے اور اگر بات کرو سنمک تو سنمک جو ہے شین نگر سے 80 کلومیٹر ہے اگر بات کرو پیل گم کی تو پیل گم لگ بگ 500 کلومیٹر کی دوری پر ہے شین نگر سے تو جو پیل گم ہے وہ پورا opposite direction جو اپنی گاڑی یا پھر ٹیکسی میں آگا تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے شین نگر آنے سے پہلے آپ جو پیل گم چل جائیں اس کے بعد جو شین نگر آئیں تاکہ آپ کو جو تھوڑا کم خرچہ بھی پڑے اور ٹیولنگ بھی آپ کی تھوڑی کم ہو تو وگر میں اپنی طرح سے آپ کو کشمیر کی دوں کشمیر کی تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے overnight journey کریں اور پہلے آپ جو ہے شین نگر سے پہلے آپ جو ہے فرسٹ یہ آپ جو پیل گم کریں اس کے بعد آپ شام کو آپ شین نگر آئے اور وہاں پہ آپ ہوتل لیں اور دوسری دن آپ جو ہے شین نگر کریں دے ٹو میں آپ جو شین نگر میں سائٹ سیننگ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے ہوسٹ پوٹ آپ مدلے سکتے ہیں پھر آپ جو ہے ڈل جھیل میں آپ جو انجوئے کر سکتے ہیں باقی جو ہے ٹورس پلیس کے لیے بہت ساری یوٹیوب بہت ساری ویڈیو تو میں اس پہ زیادہ نگو سوں گا تب آپ جو ہے یوٹیوب پہ سچ کر کے آپ جو دیکھ سکتے ہو وہاں پہ آپ کھاں کھاں گھوم سکتے ہو تو اس کے بعد آپ جو ہے سیکنڈ ڈے آپ وہاں پہ سٹیک کر رہے گا اس کے بعد تھرڑ ڈے آپ جو گلمگ کے لیے نکلو گے اور گلمگ آپ کا جو ایک دن میں پورا کور ہو جائے گا اس کے بعد جو چوتے دن آپ سنوگ جا سکتے ہو چوتے دن آپ جو باپس بھی نکل سکتے ہو اگر آپ کو اور زیادہ گھومنے ہیں تب آپ جو ہے سنوگ میں آپ سٹیک کر سکتے ہو اور آپ جو پانچو دن جو ریلہ پاس گھوم سکتے ہو دیلے میں بات کرتا ہوں تو آپ کو جو ہے میئی جون اور جولائی میں آپ کو سنو کہاں پر ملے گی تو اس پار جو کشمیر میں بھی مارچ اور اپریل میں سنو فال نہیں ہوں جیسا کہ ہمارچل میں بھی نہیں ہوا تو اس پار جو ہے کم سنو ہی ملے گی اگر بات کروں میں آپ کو سنو کہاں پر ملے گی تو آپ کو جو ہے گلمگ کے گونڈالا فیز 2 میں آپ کو جو سنو دیکھنے کے لیے مل جائے گی تو ابھی جو میں کرنٹ بات کروں میری کے first week میں آپ کو , فیز 1 میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی فیز 1 میں جو میری کا first week میں جو سانسنو ختم ہو جائے گی پھر آپ کو اس میں number 2 انیس بھی آپ کو percent Laserad 몇 میں Undoin سے ایک سمن کلوک سے کہہ 4Pro سے آگے لکھنےấp قیل نہیں مل سنود اگر بات کرb armed پالٹ жест کی تھی擊아�فر کرنش آمنوں کو کے لاست و coun keeping اگر بات کرتا کی quant corona اب ملا سنو ہیں دیکھنے اگر سانسنو پالٹ ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو سنو ملے نہ ملے کیونکہ ٹمپریچر کافی زیادہ بڑھ رہا ہے اور جو ہے سنو بھی زیادہ تیز سے بکر رہی ہے اگر بات کرو ٹمپریچر کی دینوں مند کی تو آپ کو ٹمپریچر میکشمم آپ کو پچیس سیلے کا ٹھائیسی سیلسیس دیکھنے کے لئے مل جائے گا مینمم آپ کو پندہ سے بیس جگری سیلسیس آپ کو جو ہے مائی جون میں آپ کو ٹمپریچر دیکھنے کے لئے مل جائے گا کشمیر اگر آپ جا رہے ہو مائی جون میں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اپنا اپنے ساتھ گھرن کپڑے لے جاؤ لیکن پھر بھی اگر کئی بارش ہوتی ہے تب آپ کو تھوڑی ٹھنڈ لگ سکتی ہے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو اپنے ساتھ تھوڑی سی لائٹ وارم کپڑے اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ بارش ہوتی ہے تب آپ کو تھوڑی بہت ٹھنڈ لگ سکتی ہے میں چھپ کے ریپلائی کرتا ہوں تو ملتا ہوں آپ کو نیکس ٹیوڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیل دھنے واد